بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورڈ پریس میں بنی ہوئی ہے تو ورڈ پریس اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے بڑا ایزی ہے پلاگ اینڈ پلے کہلیں جیسے کہ آپ نے سمپلی پلگین انسٹال کرنے ہے اور پلگین کے ساتھ کھیلنا ہے انتہائی آسان کام ہے ٹھیک ہے یہ ورڈ پریس میں ہم نے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ ہم نے تھیم کیا تھا آسٹرا اور یہ ویب سیٹ بن گی تھی اب اس کے اوپر ہم نے مزید جو ہے جی پیجز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پیجز کیسے بنانے ہیں آپ کے بعد ایلیمنٹر ہم نے اس میں تھیم بیلڈر یوز کیا تھا ایلیمنٹر ایلیمنٹر پرو اچھا ہم نے بیسک ورڈن کیا پرو نہیں کیا تو یہ میں ایلیمنٹر کی ایکسیٹ کھول رہا ہوں ایلیمنٹر کے اندر بیسیکلی ہم ایلیمنٹر پیج بیلڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پیج بیلڈر ہے اس کے اندر ہم ایلیمنٹس مختلف ایلیمنٹس یوز کرتے ہوئے اپنا پیج جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں اگر اس میں ڈیٹیل میں سڑا سا جاتا ہوں ان کی یہ اکیڈمی ہے اگر اس میں آپ جائیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو فری او فاس جہاں پر ایلیمنٹر کے کورسز مل جائیں گے ڈیٹیل میں آپ ایلیمنٹر سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپ کا کام کٹ سا ہے اس میں کورسز بھی ہیں ان کے یہ نیچے کچھ لیے ہوئے جی گیٹنگ سٹارٹڈ بیٹنگ پورٹ فولیو ویب سائٹ تو یہ یہاں پر بھی ڈیٹیل سے آپ نے اگر یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اپنا آگے کیریئر اسی میں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف ویب سائٹ ڈیزائننگ ہی سیکھیں اور ویب سائٹ ڈیویلٹمنٹ اور اسی میں آگے جائیں تو یہ بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے میں نے اٹھایا کہ ایک ویک میں آپ لوگ یہ سیکھ سکتے ہیں سارا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مختلف ذرا کہ گائیڈ لائنز ٹیٹوریلز یہاں پر سارے اویلیبل ہیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو اور مزید اگر اس میں آپ کو کورسز چاہیے تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو کمپلیٹ کورسز آپ کو مل جائیں گے میں آپ کو اس کا جو ہے جی نالج دے رہا ہوں ورنپریس کا جو بیسک نالج ہے یا بیسک قسم کی ویب سیٹ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد مزید پھر ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ نے سارے جو ایلیمنٹس جو یوز ہوتے ہیں ان کو سب کو آپ نے یوز کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ ویب سیٹ میں جاتے میں نے بتایا ایسا کہ ہر فنکشنیلٹی کے لیے آپ کو پلگ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہے تو ڈیزائن کے لیے آپ کو ایلیمنٹس کی ضرورت ہوگی یہ بند کر دیتا ہوں جی واپس آجاتا ہوں اس کے بعد یہ میں نے پلگ ان آپ کو بتایا تھا جی وو کامرس ہم نے انسٹال کر لیا تھا آلڈری یہ انسٹال ہو گیا سا پلگ ان وو کامرس کو اگر ان انسٹال کر کے ہم دوبارہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ انسٹال پلگ ان میں اگر جائیں گے تو یہاں پر وو کامرس آپ کو مل جائے گا وو کامرس ہوتا ہے جی ای کامرس کی ویب سائٹ کے لیے وو کامرس ہم انسٹال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم پرادیکٹ ایڈ کرتے ہیں اور اپنی جو بھی پرادیکٹ ریلیٹڈ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں وو کامرس میں مل جائے گا تو یہاں سے اگر کوئی بھی پلگ ان آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو سب سے کالے اس کو ڈی اکٹیویٹ کرتے ہیں پلگ ان دی اکٹیویٹ پر کلک کریں گے دی اکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کی اپشن ہے جہاں پہ آپ یہ پلگ ان اگر ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گے لیکن اس کے ساتھ سے اس کی جو فنکشنیلٹی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو دوبارہ سے یہ کرنا پڑے گا دوبارہ کیسے کریں گے یہاں سے پلگ ان اور یہ ایڈ نیو کی اپشن ہے ایڈ نیو اور پھر یہاں سے آپ نے جو بھی پلگ ان سرچ کرنا ہے یہاں سے آپ سرچ کر لیں گے ہو کامرس جو بھی پلگ ان آپ نے انسٹال کرنا ہو اس کے یہاں سے ریویوز لازمی دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا رہا ہے فائی پلس ملین ایکٹیو انسٹالیشن ہے اور چار ہزار ایک سو چار اس کے ریویوز ہیں اور اس کے ریویوز جس کی ریٹنگ اچھی ہے جیسے یہ ہے اب اس کی ریٹنگ دیکھیں یہ بھی وو کامرس کا سٹرائی پیمٹ میتھڈ ہے اس کی ریٹنگ کافی کام ہے لیکن وو کامرس کی ریٹنگ دیکھیں اچھی ہے جس پلگ ان کی ریٹنگ اچھی ہو تو وہ پلگ ان آپ انسٹال کریں گے اور جس پلگ ان کی ریٹنگ اچھی نہ ہو اس پلگ ان پر زیادہ ترسٹ نہ کریں اور پراپر اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کر لیں ریویو دو گرہ دیکھیں پھر اس کا اس کو آپ جوز کریں اچھا یہ انسٹال ہو گیا اس کے بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں تو یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ورڈ پریس کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ ایشوز آتے ہیں کہ ورڈ پریس کی ویب سیٹ کریش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کریش ہونے کی کئی ساری ریزن ہیں چاند ریزن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی ریزن کہ جو بھی پلگین ہے یہاں پر اس پلگین کے آگے مختلف آپ یہ دیکھیں گے اپشن آ رہی ہوتی ہے انیبل آٹو آپڈیٹ یہ جیسے اپشن آ رہی ہے تو کرنٹلی میں نے کسی کو بھی انیبل آٹو آپڈیٹ نہیں کیا ہوا تو یہ آپ نے آٹو آپڈیٹ لگائی ہوتی ہے اکثر لوگوں نے پلگین خود بخود آپڈیٹ ہو جاتا ہے اور جس کی ویب سیٹ کئی دفعہ کریش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ورژن ہوتے ہیں ہر پلگین کا یہ ورژن ہے اس پلگین کا یہ ورژن ہے تو کئی دفعہ ایک پلگین دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ کر رہے ہیں کسی بھی پلگین کو تو وہ دوسرے پلگین کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اگر اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کی ویب سیٹ کریش ہو جائے گی یہ سب سے پہلی ریزن اکثر بنتی ہے لوگوں کو اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو پلگین ہیں کئی دفعہ یہ ریزنٹ پلگین آپ نہیں لیتے آپ جو اس کا فول ورژن جو ہے چاند پیسوں میں لے لیتے ہیں جیسے ایلیمنٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ ایلیمنٹر کی جو پرائس ہے اگر دیکھیں تو تقریبا 50 سے 60 ڈالر پار یئر ہے ایلیمنٹر پرو کی پرائس پرو میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے زیادہ آپشنز مل جاتی ہیں ڈیزائننگ کی تو آپ بیٹر ویبسیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر 59 پار یئر ہے ایلیمنٹر پرو کی پرائس تو یہاں سے آپ بائے نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہیں ویبسیٹ ہے ایڈسی ایڈسے سے پلگین کئی لوگ بائے کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فائلز دے دیتے ہیں جو کے ریجسٹرٹ سمجھ لیں ہوتی تو ریجنل ہے لیکن وہ ریجسٹرٹ نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلگین اپگریڈ نہیں کر سکتے تو کئی دفعہ وہاں سے سکیوٹی تھریٹ بھی ہوتا ہے اسے آپ کی ویبسیٹ ٹھیک بھی ہوتا ہے اب یہاں پر اگر میں سرس کرتا ہوں ایلیمنٹر پرو ایلیمنٹر پرو یہاں پر ہمیں مل جائے گا بہت ہی کام پرائس پر لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فول ورشن نہیں ملتا اب یہاں پر دیکھیں پانچ یورو کا چار یورو کا دس یورو کا یہ ایلیمنٹر پرو جو ہے مل رہا ہے یہاں پر لیکن یہ انہوں نے فائلیں جو ہیں وہ سمجھنے کہ جس طرح سے وہ کی ہوتی ہیں یہ کریک کی ہوتی ہیں کریکٹ فائلز ہوتی ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو یہ ایشو بنتا ہے تو ریکمینڈڈ کیا ہے کہ آپ لوگ پریمیم ورژن کی بجائے فریمیم ورژن یوز کر لیں کہ جو فری ورژن جیسے ہم یوز کر رہے ہیں وہ یوز کر لیں لیکن اس طرح کا جو ہے کریش جو کریک ہے وہ یوز مت کریں تاکہ آپ کی ویب سیٹ اگر ای کامل سرڈیٹر ہے پھر تو سپیشلی جو ہے سکیوٹ اس ریٹر بھی آپ کو بنیں اس کے بعد کیا ہوتا جی آپ کی فائلز کئی دفعہ میسنگ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی جو فائلز بیک اینڈ پر بڑی ہوئی ہیں جیسے یہ سی پینل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جتنے بھی جو پیجز بنے ہوتی ہیں سارے پیجز کا ایک ڈیٹا پیچھے سٹور ہوتا یہ فائل منیجر ہے یہاں پہ فائل منیجر میں آپ کی ساری فائلز سٹور ہو رہی ہوتی ہیں تو یہاں سے کوئی بھی فائل اگر آپ دلیٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی فائل مسنگ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایشو ہے یہاں سے فائلنگ اگر مسنگ ہے آپ کی تو آپ کی ویب سیٹ کریش کرتے ہیں یہ فائلز کیوں مسنگ ہوتی ہیں کئی دفعہ آپ کا جو ہے سی پینل آپ نے سکیورڈ پاسورڈ نہیں رکھتے ہوتے آپ کا سی پینل ہیک ہو جاتا ہے کوئی حیکر آپ کے آپ کی فائلز دلیٹ کر دیتا ہے تو وہاں سے ایشو بنتا ہے لیکن اس کے سلوشن بھی ہیں سلوشن بھی ہیں کہ اگر آپ کا سڈنلی ویب سیٹ جو ہے کریش کر جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے آپ نے ہوسٹنگ لیے ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو بیک اپ کی اپشن ہوتی ہے جیسے یہ بیک اپ ہے یہاں پر تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ فول بیک اپ آٹو بیک اپ اپس پلگ ان بھی آپ نے یوز کی ہوتی ہیں تو آپ اپنی ویب سیٹ کو ری سٹور کر لیتے ہیں پریویس سٹیج پہ جو ایک مشکل سوری زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جس کمپنی سے آپ نے ہوسٹنگ لیے ہے اس سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیک اپ دن میں کتنی بار کرتے ہیں گھنٹے پاس بیک اپ کریٹ کر رہے ہیں تو کچھ نہ وہ ایکسپینسیو ہوگی وہ کمپنی جس میں میں ابھی کمپنی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہوسٹنگ کی کریسٹل ڈارٹ کو یہ کمپنی ہے جس پہ ہوسٹنگ لیوئی ہے سیون ریئر سے میں یوز کر رہا ہوں ان کی ہوسٹنگ سرویسز جی کافی اچھی ہیں اس میں جیسے میں کمپیر کر لیتا ہوں جہاں پر ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ اکثر یہ کمپنی جو ہیں یہ ویب ہوسٹنگ والی نیم بھی ساتھ ڈومین بھی سیل کر رہی ہوتی ہیں جیسے دیکھیں ڈومین بھی ہے تو ڈومین بھی یہ کمپنی سیل کرتی ہیں تو کہ ان سے ڈومین بھی لے لیتے ہیں تو جیسے ایک سائٹ کر سکتے ہیں اس میں پانچ اور اس کے اندر جاتے ہیں جی بھی 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 آگئے جیسے دیکھیں آگئے جی یہ دیکھیں آرہا ہے آور آور آف سائٹ بیک اپ آور آور لی بیک اپ جو ہے کر لیں چار بیک اپ کو رکھیں گے چار گھنٹے سمجھ لیں کہ چار بیک اپ پڑے ہوں گے ان کے پاس ہر گھنٹے بار یہ بیک اپ کریں تو اس طرح آپ نے جب بھی دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں کمپیر کر کے دیکھ نی ہیں کہ آپ کے پرائیس ہیں اس میں سائٹس کتنی ہیں اس کے بعد اس کا جو کچھ کمپنی ہیں وہ تین دن بعد کرتی ہیں کوئی کمپنی ہے وہ آپشن دیتی نہیں آپ کو ورڈ پریس میں پھر پلگ کرنٹلی دیکھیں کوئی بھی کرییٹ نہیں کی ہوئی یہاں پہ کرییٹ میں چل جی میں یہاں سے آپ جو بھی آپ نے name رکھنا ہو جیسے admin admin at the rate intertravel service tools ڈاٹ کام اور یہاں پاس ورڈ جو بھی generate کر لیں پاس ورڈ generate کریں اور یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاس ورڈ کتنا strong رکھنا ہے آپ نے کس طرح پاس ورڈ رکھنا ہے تو یہاں سے پاس ورڈ generate کر اور simply یہاں create کر دیں گے تو یہ ایمیل آپ کی ایک create ہوگی اب اس کو یہاں سے لگن کرنے کے لیے ایمیل میں پاس ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے directly آپ یہاں سے لگن کر سکتے ہیں سی پینل سے اگر آپ کے پاس اکس ہے تو directly آپ ایمیل میں یہی سے لگن کر لیتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ unlimited ایمیل ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ infinity کا سائز ہے کچھ companies جو ہیں limited ایمیل دیتی ہیں مثال کے طور پہ ایک ایمیل دو ایمیل پانچ ایمیل کی اپشن دیتی ہیں تو یہاں پر یہ جو میں ہوتنگ کر سا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے لیے آپ مختلف اگر آپ ایمیل باکس یوز کرنے ہیں تو آپ کچھ ریفرنٹ سرڈ پارٹی ٹور آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے مبائل میں بھی لاغن آپ کر سکتے ہیں یہ مبائل میں لاغن کا آپ کے ساری سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایمیل آپ ہو گی کریئٹ یہ آپ کمپوز اور ان باکس سارا یہاں سے چیک کر سکتے ہوں واپس آجاتا ہوں جی ایمیل کا ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا ایمیل کیسے کرنی ہے ایمیل کے بعد اس ایمیل کو آپ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں ایمیل کو ساری سیٹنگ ہیں جہاں پر بیک اپ آپ کا ہوتا ہے جتنے بھی فائل ہیں یہ سارا سیکشن ہے یہ ڈیٹا بیس کا سیکشن ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیوزر ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ڈیٹا بیس ہوتے ہیں یہ ڈیو مین کا سیکشن ہے یہ جیسے ہوسٹنگ ہے جہاں پر اگر ہم جائیں ڈیو مین تو یہاں پر ایک ڈیو مین ایڈ ہے لیکن آپ یہاں پر ڈیو مین ایڈ کر سکتے ہیں کہ سیم ہی ہوسٹنگ پر آپ جتنی مرضی ویبسائی ہوسٹ کر لیں ایک ڈیو مین تو یہاں پر آپ سیمپل کریئیٹ نیو ڈیو مین میں جائیں اور اپنے جو بھی ڈیو مین جہاں پر ریجسٹر کرنا ریجسٹر یا بائی کیا ہوا ہے وہ آپ پر سیمپل لے سکتے ہیں اور اگر اپنے سب ڈیو مین لینا وہ فری آف کاف سب ڈیو مین یہ ہوتا ہے کہ جو مین ڈیو مین یہ ہے لیکن اس کے شروع میں آپ کوئی بھی نیم ساتھ لگا سکتے ہیں جیسے میں لگا سکتے ہیں فرم ڈاٹ انٹر ٹریوی ٹورز ڈاٹ کام اس طرح کے آپ کے سب ڈیو مین کو کر سکتے ہیں آپ جتنی مرضی اس کے لیے آپ کو پی نہیں کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہاں سے جی آپ ڈیو مین ایڈ کوئی اور کرتے ہیں لیکن وہ آگے آپ کو کسی ڈیو مین پر لے جاتی ہے تو یہ ری ڈریکشن یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک گئی اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں جی پھر آپ کے پاس ہے جی سکشن کے بعد ہے جس میں آپ سارا چیک کر سکتے ہیں وزیسٹر ایرر یہ سارا جو ہے انیلسیٹ کے لیے ویبسیٹ کا سیکشن ہوتا ہے پھر سیکیورٹی سیکشن آپ آ جاتا ہے آپ نے سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط بنانا ہے جس میں ایک آپ یہ ہے جی اس اس ایل ٹی ایل ایل ایس کیا ہوتا ہے جی 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 اس کے مختلف اگر آپ بولتے ہیں تو یہ چھوٹا سا یہ لاک بنا ہوتا ہے کئی ویبسیٹ کے ساتھ نہیں بنا ہوتا کچھ ویبسیٹ کے ساتھ بنا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ لاک بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویبسیٹ سکیورڈ ہے اس اس آل سیٹیفکیٹ ہے یہ یوز کیا ہوا ہے کہ اس کا جو آل ویبسیٹ ہے تھرڈ پارٹی اس کا ڈیٹا جو بھی ہماری آپ کی ٹرانس میشن اور یہ ویبسیٹ کے ساتھ کچھ تھرڈ پارٹی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں دیکھ سیٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو اس کے لیے آپ کو پی بھی کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ سیٹیفکیٹ سیٹی یورپ آر یار یورپ آر یار بعد میں آپ پتا چلتا ہے یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے یہ سیٹی سیٹی جو ہے آلرڈی یہ سیٹیفکیٹ دیکھیں یہ انسٹال کمپنی ساتھ پروائیڈ کر رہی سیٹیفکیٹ آٹو اس میں بھی آپ نے یہ چیز بھی آپ نے دیکھ نیا کہ آپ کی ویب سیٹی ہو اگر انسکیور ویب سیٹی ہے جیسے میں آپ کو دیتا ہے یہ انسکیور ویب سیٹ ہے تو آپ نے جب بھی ای کامرس کرنی ہے تو کبھی بھی آپ نے اس ایس ایل کے بغیار یوز نہیں کرنی اس ایس ایل کو پر ہمیشہ نظر رکھنی آپ نے جیسے ویب سیٹ ویب 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 سیٹ ویب سیٹ ویب سیٹ ویب سیٹ بناتے ہیں جیسے فائل منجر میں جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جتنی بھی فائل پڑی ہوئی ہے یہ سارے پیج پی پی میں ہی کرییٹ ہوں اس میں پبلک پی پبلک ہٹی ایمیل میں آپ پی فائل ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی جو پی جو جو بھی وہاں پہ ہم کریئیٹ کرتے ہیں تو یہ سارے WP login dot php جتنے بھی پی 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 دیو کر لیتا ہوں تو یہ جو actual language جو php script ہے php language میں یہ دیکھیں یہ پی بنا ہوگا ہے تو actual جو بھی design بنا رہے ہوتے ہیں تو language automatically جو ہمارے plug-ins ہیں وہ php convert مارٹ تارے جاتے اور جب آپ نے proper way میں اگر website development سیکھ نی ہے پھر آپ کو php کا بھی تھوڑا ساتھ ویڈیونس ہونا چاہیے php کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ کئی دفعہ یہاں تھوڑی بہت کوڈ موڈیفکیشن کرنی پڑتی ہے لیکن کوئی طرح کوئی سیریس نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ٹھیک ہے یہاں سے واپس آ جاتا ہوں جی فائل میں نیجر سے واپس نکلا کے چلی اس کے بعد یہ مختلف آگے پھر اس کے بعد یہ ایڈوانس کا ایک سیکشن ہے یہ ایڈوانس میں ٹریک ڈی ای ای ہے انڈیکس ہے اور کرون جاب جاب ہوتی ہے جو اٹومیشن ہم مختلف لگا دیتے ہیں اپی آئیز یوز کرتے ہیں تو یہ یہاں سے کرون جاب یوز کرتے ہیں جب آپ مختلف آٹومیشن ویب سیٹ اٹومیشن ٹول آپ نے یوز کر لیں تو یہ سارے فسیلٹیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں سی پینل میں اتنا مشکل کام نہیں ہے سی پینل کے انٹروڈکشن آپ کے ساتھ ہوگی اب واپس آ جاتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے اوپر اس کے جو چلے جاتے ہیں ڈیش بورڈ پر ٹھیک ہے وو کامرس کی بات ہو رہی جی وو کامرس میں چلا جاتا ہوں جی میں اس کے ہوم پہ وو کامرس کی سب سے پہلے تو آپ نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہیں اپنی بیزنس ریلیٹڈ جو سیٹنگ ہے ساری یہ ساری سیٹنگ آپ نے گو کامرس کے اندر کرنی ہے آپ کا جو بھی کمپنی کا کنٹری ہے کنٹری سیٹنگ کر لیں گے سیٹی سارا جو ہے جی کے بعد ایمیل آگی آپ کی جیسے میں نے بھی ایمیل بنائی تھی ایڈمن کی یہ آپ کی سیٹنگ اس کے بعد آپ سے انڈسٹری پوچھے گا جی آپ کی انڈسٹری کون تھی ہے تو آپ کی جو بھی انڈسٹری ہے جی جی یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں جی فوڈ ڈرینک کر لیتا ہوں continue اس کے بعد آپ کے product کون سے ہیں جی فیزیکل product ہے downloading والے product ہیں سافٹر وغیرہ جیسے سبسکریپشن ہیں آپ کی اس کے پاس میمبر شپ ہیں بوک ہیں بندل ہیں تو یہ کیا آپ نے product آن کرنی ہے تو پھر آپ کو کامرس کا بھی پیڈ ورزن چاہیے ہوگا جس کی price 19.92 پار منت تو یہ آپ نے ہم صرف یہ وغیرہ کر رہے ہیں فیزیکل product والا ہم یہ سبسکریپشن والا بھی use نہیں کر رہے اس کے بعد بزنس کی ڈیٹیل آ جاتے ہیں جی how many products ہیں یہ پاس 11 to 100 currently sailing anywhere else نہیں سیل کر جی اگر client کے لیے store بنا رہے ہیں تو یہاں پہ mention کر دیں گے یہ آپ open کر لیں گے تو یہ پہ پیج پر لے جی گا bring your ideas to life for one per month تو یہاں سے آپ اپنی email ڈریس لکھیں سیمپل اپنا email ڈریس لکھ free trial اس کے بعد آپ دو دن کا free trial ہوتا ہے دو دن کے بعد آپ نے کارڈ پیمٹ لگا کے وان پار منت سال شوپی فائی جو ہے وہاں سے ریجسٹر ہو جانا اور پھر آپ کا آگے جو ہے جی دومین آپ لیٹر آن شوپی کے بعد آپ دومین شوپی فائی پر لیٹر آن بائی کار سکتے ہیں تو پھر آپ دومین اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جیسے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو لاغ ان کار کچھ جو ویب سیٹ میرے بس بنی ہوئی یہ جب آپ کمپلیٹ آپ کی ہو جاتی بائی پہلے آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ دومین کی آکشن ہوتی شوپی فائی کے اندر تو یہاں پہ آپ جو ہے جو دومین جو ہے بائی نیو ڈومین بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ جو ہے دومین جو ہے جو کنیکٹ کر سکتے ہیں شوپی فائی کے ساتھ اور یہ لیٹر آن آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ کو شوپی فائی بائی دفار جو ہے وہ ڈومین دے دیتا شوپی فائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملو کے ڈومین ہوتا ہے جیسے آپ کے سٹور کا نیم ڈومین دیتا کام جب آپ لیٹر آن جیسے یہ ہپا فی ڈومین اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے جو اس کے اگر دیتھیں تو جب سٹور ہم نے سٹارٹ میں بنایا تھا تو یہ بنا کے بعد میں آپ اس کے ساتھ جو آپ کا سٹور ہے اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے جی ورڈ پریس پہ آجاتے ہیں ہم واپس شوپی فائی کا جب آئے گا جی ہمارا کریئیٹ آئن کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر پہلے سے کنٹی آؤٹ یوزر کاؤنٹ کر دیتا دیں کہ جی پیگ بھی انسٹال کر لیں جی پیگ نہیں چاہیے اچھا یہ دیکھیں ویب سائٹ جی میں نے آپ کو بتایا تھا ویب سائٹ میں آپ کے سامنے پہ آرہا ہے یا بھائی جی پلگ ان کر رہے تھے تو اب اس طرح کے پرابلم ورڈ پیس میں اکثر بنتے ہیں کہ کریٹیکل ایرر اس کو کیسے ہم نے ریزال کرنا ہے یہ سیمپل کیا ہو ہے میں اس کے سیٹنگ کر رہا تھا تو پلگین جو انسٹال کر دی ہیں ایٹومیٹکل جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے ویب سائٹ کے ساتھ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے جی اگر اس طرح کے ایرر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ہوسٹنگ ہے وہاں پہ چلے جانا ہے آپ کی ہوسٹنگ کے اندر پبلک دیتا ہوں میں پلگین پلگین یہ کر دیتا ہوں رینیم فائل ہوگی اب اس کو جو وہ پاس نہیں ملے گا ویب سائٹ کو جہاں پر پلگین ہمارے سٹال ہے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں پلگین دیکھیں سارے ڈسیبل ہوگئی ہے ویب سائٹ کی شکل بلکل چینج ہوگئی ہے کیونکہ پلگین سارے ڈسیبل ہیں اس کو پاک نہیں مل رہا اب دوبارہ سے میں یہاں پر آجاتا ہوں ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد پلگین میں چلا جاتا ہوں انسٹال پلگین اور یہاں پر سارے پلگین دیکھیں ڈسپیر ہوگئے اور کوئی پلگین جو ہے جہاں پر نہیں اب میں دوبارہ سے وہاں پر واپس جاتا ہوں پلگین کے پلگین کو میں دوبارہ سے اس کو رینیم کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو دیکھتا ہوں پلگین دکھو تو اب یہ سارے پلگین جو ہیں جی جب میں نے رینیم کر کے اس کو دوبارہ سے کیا تو یہ سارے پلگین آپ مجھے ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے جو نئے پلگین آپ نے جو بھی نئے پلگین انسٹال کیا ہوگا سب سے پہلے اس کو ڈیلیٹ کر دی گیا تو یہاں پھر جب اب میں ایکٹیویٹ کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کون سا نئے پلگین ہوا ہے یہ جی جیٹ پیک ہوا ہے جی جی پیک اس نے آٹومیٹ کلی کر گیا میں جی پیک کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جی پہلے نہیں تھا میرے پاس جی جی پیک جو ہے جی بیک اپ کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد جی جو پلگین ہے پھر میں ان کو وان بائ وان ایکٹیویٹ کرتا ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹ ہو گیا واپس آ جاتا ہوں میں سٹارڈ پلگین تو یہاں پھر آپ نے پھر جو گیا آپ کے ایلی میں ایلی 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 کر گوگل لسکنگ ایڈ سلك وان پائ ، تو وہ ایچو بن گا ہے اب یہ پلگ ان جیسے انسٹال کی ہیں اب دوبارہ سے اس کی جو ڈیزائن ہے کیونکہ ایلیمنٹر ڈیسیبل ہو گیا سا ہے ایلیمنٹر کا ڈیزائن تھا سارا تو وہ ڈیزائن بھی سارا جو ہے نا جی ویکسٹ ہوتڑی ویڈیو ہو بھی کھاب کے سامنے اس طرح جی باقی بھی جو پلگ ان ہے وہ بھی میں اینیبل کر دیتا ہوں وو کامرس پلگ ان جی پیمٹس اس کے پاس وو کامرس شپنگ یہ سارے پلگ ان جو ہے ابھی خود ہی وو کامرس ایکٹیویٹ کی ہے اس کے ساتھ انسٹال ہو گئے ہیں وو کامرس شپنگ اینڈ ٹیکس وو کامرس پیمٹ ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں کہ کارڈ پیمٹ کا آپشن بھی وو کامرس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کون کون سے کارڈ پیمٹ آپ نے لینی ہے یہ سیٹ اپ یہاں سے آپ کو پورا کارڈ کا کرنا پڑتا ہے جیسے میں بینک اکاؤنٹ ہو گا رہا اے ٹو دی سارا یہاں پر آپ لگائیں گے اس کے ساتھ پیمٹ میتھڈ کے پلگ ان کے ساتھ اس کے بعد شپنگ کا جو پلگ ان ہے وہ شپنگ کیلکولیشن آپ کو کارڈ کے دیتا ہے کہ انٹرنیشنل مختلف جو ہے پوریل کے ساتھ اپ تو ڈیڈ پرائیسز ہوتی ہیں شپنگ کے پلگ ان میں شپنگ کا بھی ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پلگ ان اگر ضرورت ہو آپ کو تو آپ کارلیں اگر نہیں ضرورت ہو تو ضرورت نہیں اس کو اپنا گئے سٹارٹر ٹیمپلیٹ جسے ہم نے ٹیمپلیٹ سے فاسٹ ویلسیڈ بنائی تھی سٹارٹر ٹیمپلیٹ ہے جس کا پلگ ان ہے ویریشن کے لیے ہے تھا جی پلگ ان یہ بوک کامورس کا پینٹرسٹ فار بوک کامورس پینٹرسٹ بھی ہم لیٹر آن بات کریں گے پینٹرسٹ کے ساتھ کس طرح سے پروڈکٹ ہماری سیل بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی وہ کامورس کا ہے جی پلگ ان پینٹرسٹ واپس آجتا ہے یہ ایڈمنٹ اچھا یہ جتنے پلگ ان کرتے جا رہے ہیں جو دیکھیں سائیڈ پر سارو سا پلگ ان کی آپشن آتی جا رہی ہیں جیسے بوک کامورس ہے پیمٹ ہے اینلیٹکس ہے مارکیٹنگ ہے ایلیمنٹر ہے تو یہ سائیڈ پر ساری ہر پلگ ان کی جو اپری ساتھ سیٹنگ کی آپشن ساتھ آتی جاتی ہے تو یہ پرادیکٹس کی باز کریں گے ہم جی بوک کامورس کا پلگ ان آپ نے کیا ہے تو اس میں یہ پرادیکٹس کی آپشن آپ کے پاس آجائے گی آل پرادیکٹس آ جاتے ہیں جہاں پر یہ آپ کے جتنے بھی پرادیکٹ ہیں یہ یہیں سے آپ کو پرادیکٹ ایڈ کرتے ہیں جتنے بھی پرادیکٹ آپ کے یہ لگے ہوئے اس وقت ویلس ایڈ کے اوپر تو یہاں پر ان کی اس کے یوں ہوتا ہے جی اس کا آپ نے کوئی بھی جو کوڈ ہے سٹور پیر رکھنا ہے یہاں پر نہیں لگایا ہوا ہے پرائس کیا ہے اس کی کٹیگریز آگے بنایا ہے کہ اپنے کٹیگریز کس کٹیگری میں ڈالنا ہے یہ کٹیگریز کی جہاں پر یہ نیچے اپشن ہے کٹیگری آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویب سیٹ کے اوپر جیسے یہ کچھ کٹیگریز انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اس میں ویسٹ پہ ایڈ ہیں بانڈی لوشن ہے بندل ہے کلنزر ہے موسٹرائزر ہے سنسکرین ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی اور جیسے آپ کٹیگری کوئی بھی ایڈ اور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایڈ کر دیں گے نیم لکھیں گے سیمپل مثال کے طور پر آپ ایک کٹیگری ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شیمپوز آپ نے ایڈ کرنے جی تو آپ سیمپل جو ہے یہاں پر ایڈ نیو کٹیگری کر دیں گے تو ایک یہ آپ کی شیمپوز کی کٹیگریز بھی ایڈ ہوگی جی پرادیکٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ نیو پرادیکٹ ایڈ نیو پرادیکٹ میں آپ کے پاس جہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا پرادیکٹ نیم یہ آجاتے ہیں آپ کی مین ہیڈنگ آجاتی ہے آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی کوئی بھی شیمپو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم نے کٹیگری بنائی تو یہاں پر آپ لکھیں گے اس کے بعد جہاں پر ڈسکریپشن لکھیں گے آپ اپنے پرادیکٹ کی آپ کے پرادیکٹ کی جو بھی ڈسکریپشن ہے یہ پورا آپ کے پاس جو بھی آپ یہاں پر لکھیں گے لینک لگا سکتے ہیں سارا کنٹینٹ اس کے بعد یہ آپ کے پاس ساری آ رہی ہیں ہیڈنگ پیراگراف میڈیا کوئی بھی جو سویر آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پر ڈیٹیل میں ساری چیزیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں پرادیکٹ کی ڈسکریپشن اس کے بعد آجاتا ہے جی آپ کا پرادیکٹ کا ڈیٹا آجاتا ہے یہاں پر آپ کی ریگولر پرائس کیا ہے کوئی سیل پرائس اگر آپ نے کام کر کے لگانی ہے ریگولر آپ چیز ٹونٹی ہے سیل پرائس آپ سفٹین کر دیتے ہیں اس کے بعد انیونٹری آپ کے پاس کی کتنا اس کا وہ میں نے بتایا جائے سٹور کے لیے کوڈ ایس پی ایو اگر آپ نے رکھنا ہے سٹاک کتنا ہے ان سٹاک ہے تو یہ سارا آہ پرادیکٹ ہے یہ جہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں شپنگ آپ کہاں کہاں جی آہ شپنگ میتھڈ یا بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا یہاں پر آپ سیلیکٹ آ سکتے ہیں شپنگ اس کے بعد لینکڈ پرادیکٹ ہیں اس کے بعد ایٹریبیوٹس مختلف آ جاتے ہیں اس میں ایٹریبیوٹس کے بعد ایڈوانسٹ آپشن ہے پرچیز نوڈ کوئی بھی آپ نے مین مینیو میں کہاں پہ جائے پرادیکٹ یہ بھی آپس آپشن ایڈ کر سکتی ہیں پینٹرسٹ کی بھی آپشن جیسے پینٹرسٹ پر ابھی اگر ساتھ آپ نے یہاں پر لگانا ہو اور یہ سارا آپ کی آپ پاس آپشن آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر اگر product short description یہاں پہ short description ایڈ کر سکتے ہیں. پھر product کی main اگر آپ نے photo ایڈ کرنی ہے تو یہاں یہ category جو side پر یہ دیکھیں Riyal category bullied یہ شیمپو کی category میں میں یہ اگر ایڈ کرنا ہیں تو یہاں پر جی میں شیمپوز کر لوں گا جس category میں میں ایڈ کرنا اپشن آت گیا جاتی ہے جی جی product image کی. تو یہ product image میں اپنے set product image میں جانا ہوتا ہے اور اپنی لائبریری میں سے جو بھی میج ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنی ہے اگر لائبریری میں نہیں ہے تو پھر آپ اپلوڈ کر لیں گے وہ میج آپ کی جو بھی ہے یہاں سے جو آلڈی میں لائبریری میں سے یہ میج لے لیتا ہوں سیٹ پروڈکٹ میج اور اس کے بعد یہ سارا کمپلین کرنے کے بعد اب یہاں پہ پری ویو میں کلک کر کے دیکھ لیں گے کہ جو بھی آپ نے لسٹنگ بنائی ہے نئی اس کا پری ویو کیسا کیسی لوگ آئے گی جیسے جی میں نے ابھی ہیئر اور پندرہ کا لگا دیا تھا جی سیل پر فری شپنگ ہے ایڈ ٹو پارٹ کی اپشن آ رہی ہے تو یہاں پر جو ڈسکرپشن جہاں پر نہیں لکھی میں نے نیچے یہاں پر ڈسکرپشن آ جاتی ہے ساری اور یہ ری ویوز بھی یہاں پر ایڈ ہیں پرادرکٹ کے بارے میں کوئی بھی ری ویو دیتا ہے تو یہ اس طرح کا جی آپ کا یہ پیج بنے گا یہ سیل پہ ہم نے کیونکہ لگا ہے سیل کی اپشن بھی آ رہی ہے اور اگر آپ کو پری ویو ٹھیک لگ رہا ہے آپ اس کے بعد اس کو پبلش کر دیں گے یا سیو ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں ڈرافٹ کو آپ لیٹر آن ایڈڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں پبلش کر دیتا ہوں تو یہ پرادرکٹ پبلش ہو جائے گا اب جگہ اپنے شاپ کو اگر میں جاتا ہوں شاپ کو جانے کے بعد میں نے نئی ایک کیٹیکری ایڈ کی تھی شیمپوز کی یہ دیکھیں یہاں پر شیمپوز آگئے اور شیمپوز میں ایک ہی پروڈکٹ ہے اور یہ والا پروڈکٹ جو ہم نے بل گیا ہے یہ یہاں پر اس جگہ پر آگئے کتنا مشکل کام ہے جی یہ ویبسیر بنانا اور پروڈکٹ لگانا اور یہ سارا کچھ کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے کے بعد پھر ہمارے جو ہوتی ہیں یہ تو پھر میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ساری کرنی اس میں پھر ہم یہ ٹیگز کی اپشن ہوتی ہے یہ ٹیگز کی اپشن یہاں پر یہ ٹیگز ہے یہ ٹیگز جو ہوتے ہیں جیسے جہاں پر میں لکھ دیتا ہوں شیمپو ایک ٹیگ لگا دیتا ہوں تو جو ہماری ویبسیٹ کے اوپر نا ہم نے ایک سرچ کا آپشن رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ ٹیگز جو ہے نا وہاں پر سرچ میں جو سرچ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر جا کے وہ انہی ٹیگز کو سمجھ لے کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے کہ آپ کی ویبسیٹ کے اندر جو بھی کنٹینٹ آپ نے ڈالا ہو گیا نا یہاں پر سرچ کی آپشن نہیں سرچ کی آپشن نہیں ڈالی ہوئی اس ویبسیٹ میں جائے یہاں پر مین اگر کسی بندے نے پراڈکٹ سرچ کرنا ہے تو یہاں پر سرچ کی آپشن نہیں آ رہی میرے پاس کوئی بھی شاپ میں چلا جاتا ہوں جی تو یہاں پر بھی دیکھیں سرچ کی آپشن نہیں ہے ویبسیٹ پر تو جس ویبسیٹ پر سرچ کی آپشن نہ ہو تو وہاں پر سرچ کی آپشن آپ کو ایڈ کرنی چاہیے لازمی ہونی چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی پراڈکٹ اگر کسٹمر نے سرچ کرنا ہے وہ سارا آپ کی یہ کیٹیگریز وائز جیسے ہر کیٹیگری میں پراڈکٹ پڑھے ہوئے ہیں انڈیویجیلی وہ جا کے نہیں دیکھے گا تو آپ کے سٹور کے اوپر یہاں پر کوئی کسٹمر سروس مینیجر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا کہ جو اس کو انسٹینٹلی بتا دے کہ یہ بندلز میں جائے یہاں پر پراڈکٹ پڑھا ہوگا تو کئی دفعہ وہ یہاں پر صرف آ کے سرچ کرتا ہے اگر آپ کے پاس سرچ کی آپشن ہے تو اس کو جو آپ نے ٹیگڈ ایڈ کی ہیں وہاں پر وہ آپ کو ٹیگڈ مل جائے گی تو سرچ کی آپشن ایڈ کرنے کے لیے بھی آپ وہ جو ہے جی ڈیزائن میں سیمپل ایڈ کر دیں گے جا کے ایک سے زیادہ آپ جتنے بھی ٹیگڈ کر سکتے ہیں کسٹمر کے ویو پوائنٹ کے ساتھ کہ اس پرادکٹ کو کسٹمر کس کی سوچ کے ساتھ سرچ کر سکتا ہے تو اس حساب سے یہاں پر آپ ٹیگڈ کر دیں گے تو وہ جو کہ یہ سرچ کرے گا تو آپ کا یہ پرادکٹ آ جائے گا جس میں یہ ٹیگ آپ نے جو جو لگائے ہو رہے ہیں پھر یہاں سے ریویوز بھی یہ آپ کی کیونکہ آپ کی پرسنل ویب سیٹ کے ریویوز ہوتے ہیں تو آپ کے پرادکٹ کے اوپر جو بھی ریویوز آتے ہیں ان کو آپ خود مینج کرتے ہیں اچھا ریویو ہے یہ آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں جو گیڈ ریویو ہے وہ آپ دلیڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لیے جویسر ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ کے جو پرسنل ریویوز ہوتے ہیں کہ ان پر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو تھرڈ پارٹی ریویوز بھی ویب سیٹ کے ساتھ ہمیں لگانے پڑتے ہیں جیسے جس میں ٹرسٹ پائلٹ ہے ایک تھرڈ پارٹی ریویو ٹرسٹ پائلٹ ٹرسٹ پائلٹ کا پلگین بھی ہم انستال کریں گے اپنی ویب سیٹ میں اور ترسٹ پائلٹ کے ریوز ہم ایڈ کریں گی یہ ایک تھرڈ پارٹی پلگین ہے علاقے یہ بھی پیڈ ہے ان کے بھی فری بھی اپشن ہے ان کی پیڈ بھی ہے لیکن پیڈ میں یہ بھی فیسیلٹیز دیتے ہیں ساری کی ساری کہ آپ نیگٹیو ریویو یہاں پہ بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو لوگوں کے خیال میں تو یہ جو ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی پلگین ہے جو بالکل اونسٹ اپینین دیتا ہے لیکن جب ان کو پیسے دے دی جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اپینین اونسٹ نہیں رہتا ٹھیک ہے جو اس کے بعد پیمرٹ کا ہے یہ اپشن یہ کال پھر ہم باقی چیزیں کچھ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ یہاں تھا کتنا کام جتنا آپ کو آلرڈی سمجھا دیا ہے وو کامرس ویبسائر بنانے پروڈکٹ ایڈ کر دیں اس کی پریکٹس کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملے گا صرف دیکھنے سے یہ چیزیں نہیں آتی ویبسائٹ میکنگ is like جب تک میتھمیٹکس ایکویشن کچھ سالو نہیں کریں گے اپنے ہاں سے اس وقت تک آپ کو کام نہیں آئے گا